صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید پارہ نمبر اٹھارہ سورہ نور کی آیت نمبر ترے سٹھ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ترجمہ کنزلیمان تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کا خلاف کرتے ہیں کہ انہیں فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب آ پڑے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے دنیا میں تکالیف قتل و غارت زلزلے ہولناک حوادث ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونا یا دل کا سخت ہو جانا اور معرفتِ الٰہی سے محروم رہنا اور آخرت میں دردناک عذاب اس کے علاوہ ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ میں حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان تکالیف میں مبتلا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں ترہ ترہ کی مسائب ہولناک حوادث قتل و غارت کا عام ہو جانا دل کا سخت ہو کر معرفتِ الٰہی سے محروم رہنا اس طرح کی بہت ساری باتوں میں آج امتِ مسلمہ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے تو اس کی ایک جو وجہ بیان کی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی نہ کرنا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاد نہ کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اسدل غابہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے حضرتِ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف حاضر ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دورانِ خطبہ یہ ارشاد فرمایا اجلسو یعنی بیٹھ جاؤ حضرتِ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد میں نہیں پہنچے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتعاد کا جذبہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس پر فوری طور پر اس کی اتباع کرنی ہے تو کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اجلسو کہ بیٹھ جاؤ فرمایا حالانکہ یہ ان کے لئے نہیں تھا جو آ رہے جو مسجد میں موجود لوگ تھے ان کے لئے تھا تو یہ جہاں پر تھے وہ ہی بیٹھ گئے جب خطبہ ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے متعلق عرض کیا گیا سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں کے لئے کیسی پیاری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمائی یعنی ان کو یہ نہیں کہا کہ تم باہر کیوں بیٹھ گئے وہ تو مسجد والوں کے لئے تھا جو مسجد میں موجود تھے کھڑے تھے ان کو کہا گیا تھا بیٹھ جاؤ تم تو ابھی آ رہے تھے تم آ جاتے مسجد میں اور آ کر بیٹھ جاتے نہیں عرض کیا گیا جب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں بیٹھ گئے تھے اور کنزل امال کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ابھی قبیلہ بنی غنم کے قریب تھے آپ وہی پر بیٹھ گئے اور جب خطبہ ختم وہ اس کے بعد آئے واقع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اطاعت کے جذبے پر ان کے لئے کیا دعا ارشاد فرمائی فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حرس میں اور اضافہ فرمائے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباع اطاعت کی جو ایک حرس ہے جو ایک تھا کہ بس جو کہا گیا ہے میں نے اس بھی عمل کرنا ہے اجلی سو کی آواز سنی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے تو میں نے اس پر عمل کرنا ہے بیٹھ گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے کمال اتباع کو دیکھا تو کیا ارشاد فرمایا دوبارہ سنیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی حرس میں اور اضافہ فرمائے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسا ہی سنت پر آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں ابو دعوت شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آ رہے تھے مسجد کے دروازے پر پہنچے تھے یعنی ابھی اندر آنا تھا اندر نہیں آئے تھے مسجد کے دروازے پر تھے وہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے نبی کریم علیہ السلام کے زبانِ اقدس سے سن لیا کہ بیٹھ جاؤ تو ہر ایک نے یہی سمجھا کہ میرے لیے یہ حکم ہے آج ہمارے اندر یہ کمی ہے ہم اگر بیان سنتے بھی ہیں کوئی اچھی بات سنتے بھی ہیں کوئی مدنی پھول ہمیں حاصل ہوتے ہیں اگر ہم مبلغ ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے اس کو اپنے بیان میں بیان کریں گے لوگوں کو اگر ہم ویسے عام جسے عرفان مبلغ کا جاتا ہے وہ نہیں ہے تو ہم پھر وہ اچھی بات لے کے چلو جا کے اپنے دوستوں کو اسکول میں کالیج میں اپنے آفس میں کلیق حضرات ان کو بتاؤں گا کتنی پیاری بات ہے اپنے لیے نہیں لیتے کہ میں اس پر عمل کروں گا ہم اس کو دوسروں کے لیے لیتے ہیں کہ ان کو بتائیں گے وہ بھی جو لیتے ہیں وگر نہ تو یہاں سے جاتے ہیں تو بساوقات جو ہے وہ ذہن سے باتیں نکل چکی ہوتی ہیں عدم توجہ کی وجہ سے اس لیے توجہ کے ساتھ بیان سننے والوں کو زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مسجد کے دروازے پر تھے وہی بیٹھ گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ آگے آجاؤ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اٹھے اور آگے مسجد میں آگئے تو اطاعت کا کمال جذبہ کہ جب لفظ سن لیا کہ بیٹھ جاؤ لبائک بیٹھ گئے آئیے ایک اور حدیث پاک سبحان اللہ مشکاہ شریم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ حضرات حاضر تھے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور سونا پہننا سونے کے زیورات سونے کی انگوٹھی بالی کوئی بھی چیز مردوں کے لیے ہماری شریعت میں حرام ہے سونے کا استعمال پہننے کے لیے زیور کے طور پر حرام ہے جائز نہیں مردوں کے لیے عورتوں کے لیے جائز ہے جتنا بھی پہنے چاہے شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو سونے کی انگوٹھی پہننا منگنی کے لیے ہو یا سسرال کی طرف سے ہو کسی بھی طرف سے ہو ہرگز ہرگز مسلمان مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے صرف عورتوں کے لیے پہننا جائز ہے اب چاہے ایک پہنے یا چار پانچ جتنی بھی پہنے بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ایک شخص نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی اور سونے کی حرمت کا حکم نازل ہو چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے اتروا کر پھینک دی اور فرمایا کیا تم اپنے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ رکھنا چاہتے ہو یعنی سونے کی انگوٹھی پہننا گویا کہ ایسا ہے جیسے جہنم کا انگارہ ہاتھ میں رکھنا جب وہ محفل برخواست ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو کسی نے ان صحابی رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو پہننے کے علاوہ کوئی اور فائدہ اٹھا لینا انہوں نے جو جواب دیا سبحان اللہ ہم جو ہے بساوقات مجبوری میں کہتے ہیں یہ مجبوری ہے ابھی کیا کریں شادی کا موقع ہے ولیمے کی دعوت ہے کھڑے ہو کے کھا لیتے ہیں جو کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں سنتوں کو جو ہے بعض مجبوریاں کہہ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ مجبوری ہے وہ مجبوری ہے اس وجہ سے داڑی نہیں رکھ رہا اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا یعنی ہم بہت سے معاملات میں یہ ایک شرم آر لوگوں کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے اس طرح کے بہت ساری باتیں بنا کے چھوڑ دیتے ہیں لیکن کمال اطاعت نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھنکوا دی تھی ان سے اب کسی نے کہا کہ اٹھا لیں کیونکہ آپ کی ہے پہنیے گا نہیں بیچ کر کسی اور کام میں لے آئیے گا ذریبہ سونے کی خرید و فروت کرنا تو جائز ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں انہوں نے ارشاد فرمایا لا واللہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں لا آخذہ اب میں ہرگز نہیں پکڑوں گا ہرگز نہیں اٹھاؤں گا اب آدھا ہمیشہ کے لئے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا وَقَدْ كَرَهَا هُو رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نبی اکریم علیہ السلام نے اس بات کو ناپسند فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی اتروا کے پھینک دی ہے اب کبھی بھی میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا یہ ہے اطاعت حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند امارت دیکھی فرمایا یہ کیا ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلا انساری کا مکان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی جب وہ انساری آپ کی مجلس میں آئے اور سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عراض فرمایا یعنی سلام کا جواب نہ دیا متعدد دفعہ ایسا ہوا حتیٰ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار دیکھے دیگر احباب سے جو صحابہ کرام وحاں موجود تھے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اور تو کوئی بات معلوم نہیں صرف مکان والی ایک بات معلوم ہے کہ تمہارے مکان کے پاس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے اور پوچھا تھا ماہ آدھا یہ کیا ہے تو عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلانساری کا مکان ہے اور کوئی بات ہمیں بتا نہیں سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر ناغواری کا اظہار فرمایا ہے وہ بات ختم کر دیں کہ جو آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہے جو آڑ بن رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب نصیب ہو جائے اس میں جو چیز آڑ بن رہی ہے اس کو ختم کر دیجئے آئیے صحابہ کرام کا جذبہ دیکھتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاہَ بِالْأَرْضِ انہوں نے اس کو گرا دیا یہاں تک کہ زمین بوس کر دیا زمین کے برابر کر دیا کہ یہ مکان میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے اثرات اس مکان کی وجہ سے آ رہے ہیں فَهَدَمَهَا گرا دیا اس کو ہمارے لئے یہ درس ہے ہمارے لئے مدنی پھول ہیں کہ ہر وہ چیز جو میرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکاوٹ بن رہی ہو ان کا قرب پانے میں ان کی محبت دل کے اندر جانگزی ہونے میں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے میں نے اس کو ختم کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ صحابہ اکرام علی مردوان کی سیرت سے ہمیں یہی حقیقتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ اسی رسے سے گزر ہوا اور مکان نظر نہ آیا تو صحابہ سے وجہ پوچھی کہ وہ مکان کہاں گیا تو صحابہ اکرام علی مردوان نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انساری نے آپ کی ناراضی کی وجہ سے اسے گرا دیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لئے دعا فرمائی یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لئے کام کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لئے آئی اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ میں دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے میں نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اتنا سرمایہ ہے کہ اخراجات برداشت کر سکوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں رکاوٹ بنے جسوہ دیکھیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی خدمت سے دور ہو جاؤں آپ کی خدمت کی یا رسول اللہ تمنا ہے فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اراز فرمایا یہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود راوی ہیں اس حدیث کے فرماتے ہیں کہ مجھے بہت شرمندگی ہوئی میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا و آخرت کے تمام معاملات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں دنیا و آخرت کے تمام معاملات سے مجھ سے زیادہ واقف ہیں یعنی جو آپ فیصلہ فرمائیں گے مجھے منظور ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں شادی کرلوں تو میں شادی کرلوں گا یعنی اپنی خواہش کو اپنی مرسی کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور مرسی کے تابع کر دیا اور یہی ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے اے کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے کہ اپنی خواہش دل تو یہ چاہ رہا ہے یہ 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 کروں لیکن شریعت یہ چاہ رہی ہے دل تو چاہتا ہے یہ بھی کریں لیکن سنت یہ نہیں سنت یہ ہے ہم نے پھر کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو سنت اور شریعت چاہتی ہے جو شریعت کی مرسی ہے ہم نے اپنی مرسی کو شریعت کی مرسی کے تابع کر دینا ہے یہ اسلام ہے اسلام کا معنی کیا ہے سر تسلیمی خم کر لینا مان لینا ہم مسلمان ہیں پھر بھی کہیں نہیں والد یہ کہتے ہیں فلان یہ کہتے ہیں جب تک شریعت اجازت نہ دے شریعت کے مقابلے میں کسی کی بھی یوں کہلیں کہ دنیا میں کسی کی بھی اتباع جائز بات ماننا جائز نہیں ہے شریعت کی بات سب سے مقدم ہے اور یہ صحابہ کرام عائل مردوان کی سیرت سے ہم سن رہے ہیں اللہ کرے کہ ہمیں اس وقت عمل کرنا نصیب ہو جائے تو ہمیشہ ذہن میں یہی رہنا چاہیے اب یہ ذہن میں رہے گا کیسے جب ہمیں پتا ہوگا کہ اس معاملے میں شریعت کی مرضی کیا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں شریعت کا طریقہ کار کیا ہے شریعت کو مطلوب کیا ہے شریعت کیا چاہتی ہے جب یہ پتا نہیں ہوگا تو پھر ہم بس جو ہمارے سامنے ہوگا جو ہمیں دنیاوی لحاظ سے ایک نفع بخش فائدہ مند عزت والا اور نظر آ رہا ہوگا ہم اسی طرف قدم اٹھا لیں گے جیسے دوسرے کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کرنا شروع ہو جائیں گے شریعت کی مرضی شریعت کی احکام اس معاملے میں شریعت کیا چاہتی ہے یہ کیسے پتا چلے گا کیسے پتا چلے گا زیری بات ہے شریعت کو سیکھیں گے سمجھیں گے جانیں گے پڑھیں گے مطالعہ کریں گے مدنی مذاکروں میں آئیں گے کافلوں میں آئیں گے بس سیکھنے کے یہ سارے ذریعے ہیں اصل چیز ہے علم دین ہوگا تو اب علم دین کے یہ سارے جو بیان کیے گئے یہ چند ایک ذریعے ہیں تو اب علم دین ہوگا سمجھیں گے سیکھیں گے تو پھر پتا ہوگا میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں شریعت کی مرضی کیا ہے بہرحال حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے تو آپ نے کیا کیا اپنی مرضی کو آقا کریم علیہ السلام کی مرضی کے تابع کر دیا کہ آپ دنیا و آخرت کے تمام معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہیں چند دن گزرے پھر ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کر لیتے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں نے عرض کی مرنی بما احببتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہے بس آپ مجھے حکم دیجئے میں وہی کروں گا یعنی آپ کی جو خواہش ہے آپ کی جو پسند ہے میں اس کے مطابق عمل کروں گا آپ بس مجھے بتا دیں کہ کیا خواہش ہے آپ حکم دیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے فلاں قبیلے میں جاؤ اور کہو کہ اللہ کے رسول نے میرا شادی کا پیغام تمہاری طرف بھیجا ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام و پیغام پہنچایا جیسے ہی انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے میں بھیجے گئے ہیں کہ ان کا رشتہ تمہارے قبیلے میں کیا جائے وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور کہنے لگے مرحبا مرحبا ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے قاسد کو مرحبا کہتے ہیں اور اللہ کی قسم اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قاسد اپنی حاجت کو پورا کر کے ہی جائے گا پھر انہوں نے میری تعصیم کی مجھے عزت دی میرا نکاح کیا اور میرے ساتھ بہر مہربانی سے پیش آئے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ کیا کہ کریم علیہ السلام نے یہ کہہ دیا لبائک سرکار علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے یہی میرے لئے حرف آخر ہیں اے کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہو جائے اب یہ چند ایک باتیں وہ تھیں جو میں نے ابھی ارز کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کریں تو صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم نے ویسا کیا چند ایک مثالیں ان میں سے میں نے ارز کی ہیں اب ہم چند ایک وہ مثالیں سنیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابہ نے اسی کو حرز جا بنا لیا اسی کے مطابق عمل کرنا اپنے لیے بہت بڑی دنیا وآخرت کی بلکہ سب سے بڑی سعادت اسی کو بنا لیا کہ یہ سعادت مندی ہے ہمارے لیے یعنی نبی کریم علیہ السلام کے اقوال و افعال پر آپ علیہ السلام کی سنتوں پر آپ کے حدیثِ طیبہ پر عمل کرنا ہی صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے لیے زندگی کی سب سے بڑی یوں کہنے کے سعادت ہوا کرتی تھی چنانچہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا کہ حضور میں سفر پر جا رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں قربان جائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھہرو میں تمہیں اسی طرح الودا کرتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں الودا فرمایا کرتے تھے مسافر جا رہے ہیں سفر پر رخصت کرنا ہے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے فرمایا کہ میں تمہیں اسی طرح رخصت کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے نیت کہ میں تمہیں اس طرح رخصت کیوں کرنے لگا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے آپ مسافروں کے اس طرح رخصت کرتے اس لیے میں تمہیں اس طرح رخصت کر رہا ہوں یعنی اپنے آقا کی سنت پر عمل کے لیے ہم بھی بہت سارے مسافر آتے جاتے ہیں مہمان آتے ہیں پھر جاتے ہیں رخصت کرتے ہوں گے اس طرح بہت سے دیگر کام آج جمعہ کا مبارک دن ہے دھولے ہوئے صاف کپڑے اکثر نے یعنی مسلمانوں کے غالب اکثریت پہنتی ہے ہم نے امامہ بھی سجایا ہوگا بعض نے جو ہے وہ اکثر تعداد نہیں کہلے کہ غسل بھی کیا ہوگا بعض نے ناخن تراشے ہوں گے اس طرح جو ہے مختلف کام آج ہم نے کیے اور یہ زندگی کا ہمارا ایک معمول ہے کرتے ہیں کرنے میں کیا یہ نیت کرتے ہیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کی کہ میں تمہیں اس طرح رخصت کر رہا ہوں پھہرو میں تمہیں اس طرح رخصت کرتا ہوں جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں رخصت کیا کرتے تھے یعنی رخصت کرنے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں کپڑے پہنے میں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں یہ ذہن میں آتا ہے اگر نہیں دعانا چاہیے ناخن تراش رہے ہیں میں سنت پر عمل کر رہا ہوں سنت طریقے سے کاتوں گا نہیں آتا تو ذہن میں آنا چاہیے اسی طریقے سے غصل ہے اسی طریقے سے دیگر معاملات ہے خوشبو لگا رہے ہیں مسواہ کر رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں اب ان معاملات کے اندر اگر ہم دیکھتے چلے جائیں سنت کیا ہے میں یہ عمل کر رہا ہوں سنت پر عمل کے لیے عادت نہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہ میں تمہیں ٹھہر جاؤ میں تمہیں اس طرح رخصت کرتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں الودا فرمایا کرتے تھے رخصت کیا کرتے تھے پھر آپ نے اس کے لیے وہ جمعہ سفر پہ جا رہے تھے آپ ان کے ساتھ دروازے تک گئے اور ان کے لیے دعا کی اللہ تمہارا تمہارا دین امانت اور خاتمہ عمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ کہ دروازے تک ان کو رخصت کرنے گئے پھر فرمایا کہ تمہارا دین امانت اور خاتمہ عمال اللہ کے سپرد کرتا ہوں سبحان اللہ آئیے اسی طرح کے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے منقول ہے کہ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کے پیچھے سواری پر سوار ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب سواری پر چڑھنے لگے تو آپ نے کہا بسم اللہ اوپر بیٹھ کر تین دفعہ الحمدللہ کہا اور تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر سفر کی دعا پڑی اس کے بعد یہ الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانکا انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر ذنوب الا انت پھر آفارغ ہوئے ایک طرف تھوڑا جھکے اور مسکر آئے سبحان اللہ سواری پر چڑھ رہے ہیں بسم اللہ کہا سواری پر بیٹھ گئے الحمدللہ تین دفعہ کہا اللہ اکبر تین دفعہ کہا دعا پڑی اتمنان سے بیٹھ جانے کے بعد اور پھر اس کے بعد یہ الفاظ یہ والی دعا بھی مانگی کہ لا الہ الا انت سبحانکا انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی انہو لا یغفر ذنوب الا انت یہ دعائیں پڑھ لیں اب پھر کیا کیا ایک طرف تھوڑا جھکے اور مسکر آئے پھر پوچھا کہ اے علی یعنی حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا حضرت علی بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ حضور آپ پہ ہی بتا دیجئے کہ ایسا کیوں کیا پھر شاہد فرمایا کہ جب بندہ مذکورہ الفاظ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف فرماتا ہے اور گریفت بھی فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے میں اسی طرح سواری پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی الفاظ کہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جھکے اور مسکرائے میں نے وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی وجہ بیان فرمائی جو میں نے تمہیں بیان کی ہے یعنی یہ سارا کام کیوں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا آقا کریم علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تھے دعائیں پڑھنے کے بعد ایک طرف تھوڑا جھکے تھے مسکرائے تھے مسکرانے کی وجہ کیا تھی وہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے یعنی بندہ سفر پہ جا رہا ہے بیٹھ رہا ہے سواری پر بیٹھ رہا ہے دعا پڑھ رہا ہے مغفرت طلب کر رہا ہے تو بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو معاف بھی فرماتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی برماتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آج مسکرارہے ہیں سواری بر بیٹھ کے وجہ کیا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا ہی ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہوتی تھی اللہ ہم سب کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں آتا ہے آپ قیامت کے بارے میں ایک طویل حدیث بیان کیا کرتے تھے جب اس کے آخر میں پہنچتے تو مسکرانے لگ جاتے حدیث بیان کرتے جب اس کے آخر میں پہنچتے تو مسکرانے لگ جاتے اگر مسکرانے کی بھی بات ہو ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بندہ کرتا ہے مسکراتا ہے بار بار ایک ہی بات کی جائے تو بساؤ کہ آپ پھر وہ اس میں مسکرائی نہیں یعنی مسکرائی یہ ضروری نہیں ہوتا ایسا عام طور پر ہوتا نہیں یعنی وہ بات عام ہو جاتی ہے جب بھی حدیث بیان کرتے وہ حدیث قیامت کے بارے میں دخول جنت کے بارے میں جب اس کے آخر میں پہنچتے تو آپ مسکراتے ایک شخص نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ نے یہ حدیث کئی بار بیان کی اور جب بھی آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ ہس پڑتے ہیں یعنی مسکرانے لگ جاتے ہیں کیا وجہ ہے سبحان اللہ کیسا آقا کریم علیہ السلام کی اداوں کو ادا کرنے کا ایک جذبہ ہوا کرتا تھا میرے آقا نے کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیا ہے میں بھی ایسا ہی کروں گا بھلے وجہ پتا نہیں بھی کیوں کیا ہے کیا وجہ ہے بس میرے آقا نے کیا ہے میرے لئے سب کچھ یہی ہے جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمایا میرے ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ یہ بات بیان فرماتے ہوئے سنا اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچتے تھے یعنی یہ حدیث بیان کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکراتے کہ آپ کی مبارک داڑے نظر آنے لگ جاتے سبحان اللہ میں بھی صرف اسی لئے مسکراتا ہوں میرے آقا جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو اس مقام پر آکے مسکراتے تھے میں بس اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنے کے لئے جب اس مقام پر پہنچتا ہوں تو میں بھی مسکراتا ہوں سبحان اللہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھے ایک جگہ سے گزرتے ہوئے آپ رستے سے ہٹ گئے اور تھوڑا گھوم کر پھر رستے پہ آگئے میں نے ارز کیا حضور رستہ صاف ہے کوئی کھائی بھی نہیں ہے آپ نے ایسا کیوں کیا کہ جاتے جاتے رستے سے اتر گئے تھوڑا آگے جا کے پھر رستے پہ آگئے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس لیے میں نے بھی ایسا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے گزر رہے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رستے میں جب اس مقام سے گزرے تو آپ اس طرح اس رستے سے ہٹ گئے ادھر سے گزرے تھے راوی کہتے ہیں کہ اس وقت وہاں ایک درخت تھا جو بہت زیادہ جھکا ہوا تھا رستہ نہیں تھا گزرنے کا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رستے کے دوسری طرف سے ہو کر گزرے تھے آج وہ درخت نہیں تھا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج وہی عمل کیوں کیا کہ میرے آقا نے یہ عمل کیا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر آپ کے عمال پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کرتے تھے میں بھی اس طرح کروں گا اب یہ دیکھیں یہاں ایک غور طلب بات ہے ابھی تک جو ہم نے باتیں سنی ہیں ان میں سے اکثر باتیں وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے اگر یہ اس رسے سے سیدھے بھی چلے جاتے کوئی حرج نہیں شہران کوئی ممانعت نہیں ہے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ کر وہ جھکنا اور مسکرانا نہ بھی ہوتا کوئی شرن حرج نہیں ہے اگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہما رخصت کرنے کا آپ وہ انداز نہ کہتے کہ جو آقا کریم علیہ السلام ہمیں کس طرح رخصت کرتے تھے ویسے جو ملنے آیات ہو اس کو دعا دے کے رخصت کر دیتے شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ معاملات کرتے تھے ہمارے لئے اس میں مدنی بھول ہے نکتے کی بات ہے شیطان بساؤ کا ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے لازم تھوڑی ہے ضروری تھوڑی ہے سنت ہی تو ہے غیر موقعہ ہی تو ہے نفل ہی تو ہیں تھوڑ دیتے ہیں گناہ تھوڑی ہے کوئی اس کو اگر کھڑے ہوگے بھی پی لیں گے ایک آت دفعہ تو گناہ تھوڑی ہے کوئی پانی پینا مسواک اگر وضو میں نہیں بھی کریں گے ایک آت دفعہ کئی رہ گئی تو گناہ تھوڑی ہے کوئی اصری کی سنت ہے نا غیر موقعہ ہی کیا ہے چھوڑ دیتے ہیں گناہ تھوڑی ہے نوافل تو پڑھنا لازم نہیں ہے نوافل تھوڑی پڑھتے ہیں پیچھے جا کے باتیں کر لیں گے باہر جا کے باتیں کر لیں گے یہ ہے نا ایک ذہن میں صحابہ اکرام علی مردوان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا وہ یہ دیکھتے تھے کہ کون سی بات نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے فرض واجب نفل کچھ بھی نہیں میرے آقا نے کی ہے میں نے بھی کرنی ہے اے کاش ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب ہو جائے میرے آقا نے اثر و عشاء کی بھی سنتیں پڑی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کی کسرت کرنے والے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احتمام فرما کے یہ کام کیا کرتے تھے میں بھی کروں گا انشاءاللہ کریں گے پھر انشاءاللہ آئیے مزید سنتے ہیں عبد الرحمن بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا انہوں نے سواری پر بیٹھ کر نوافل پڑے حالانکہ ان کی سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا سواری پر بیٹھ کر نوافل پڑے حالانکہ ان کی سواری کا رخ قبلے کی طرف نہیں تھا یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں سواری پر نوافل پڑنا جیسے مثال گاڑی ہے بس ہے کار ہے ٹرین ہے کچھ بھی ہے چلتے چلتے بھی جائز ہے کوئی حرج نہیں پس اوقات یہ ہوتا ہے جیسے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اسٹیشن پر تھوڑی دیر کے لیے دو تین چار منٹ کے لیے رکی جلدی سے ہم اترے فرض ادا کر لیے اتنے میں ٹرین چل پڑی یا جو بھی گاڑی سے چل پڑی ہم بھاگ کے آگے ٹرین میں بیٹھ گئے اب باقی نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ گاڑی چل پڑی ہے اور چلتی گاڑی میں نماز پڑنا درست نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں نوافل پڑنا وہ جو منع ہے وہ فرائض ہیں جو قبلے کیا سفر کے اندر بھی سمت قبلہ میں رخ ہونا نماز کے لیے ضروری ہے وہ فرائض و واجبات کے لیے ہے نوافل اگر سفر کے دوران مسافر اگر قبلے کی سمت کے علاوہ بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ مسئلہ اللہ کرے کہ ہمیں یاد رہ جائے آپ ٹرین میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں قبلہ ادھر ہے آپ کا رخ ادھر ہے ٹرین ادھر جا رہی ہے آپ اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نوافل ادھر ہی مو کر کے پڑھ سکتے ہیں سفر میں یہ بھی یاد رکھئے گا سفر میں یہ نہیں کہ شہر کے اندر ہی شہر میں نہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سفر میں سواری پہ بیٹھے بیٹھے نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ کا رخ بھی آپ کی سواری کا رخ بھی قبلے کی طرف نہیں ہے تو حضرت عبدالرحمان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس افسار کیا کہ حضور وقت بھی ہے چاہیں تو سواری سے رکھ کر قبلہ سمت آپ نماز ادا کر سکتے ہیں نوافل سواری سے اتر کے بھی پڑھ سکتے ہیں پھر آپ نے ایسا کیوں کیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سواری پر سوار ہو کر اسی رستے سے گزرتے ہوئے اسی رخ کو نوافل بڑھتے ہوئے دیکھا اس لیے میں بھی ایسا کر رہا ہوں اپنے آقا کی ادا کو ادا کرنے کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے سواری پر جب گزر رہے تھے آپ نے ایسا کیا میں بھی ایسا کروں گا سبحان اللہ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نہوں تواف خانہِ کعبہ کے لیے حاضر ہوئے حجرِ اسود کے سامنے جب آئے تو حجرِ اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو خدا کی قسم میں بھی تجھے نہ چومتا تجھے میرے محبوب نہ چوما ہے اس لیے میں بھی تجھے چوموں گا یہ کہہ کر آپ نے حجرِ اسود کو بوسا دیا حجرِ اسود کو بوسا دینا استعلام کرنا یہ تواف کے لیے استعلام کم از کم ضروری ہے لیکن یہاں پر جو بوسا دے رہے ہیں نیت کیا ہے کیوں دے رہے ہیں فرمایا کہ میں تجھے بوسا اس لیے دے رہا ہوں کہ تجھے میرے محبوب نے بوسا دیا ہے سنت پر عمل اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے میں ایسا کر رہا ہوں تو ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے صرف اس لیے نہیں چوم رہا بلکہ تجھے میرے محبوب نے بھی چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام کی اداوں کو ادا کرنے کے لیے میں کپڑے بدر رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ ستر چھپانے کے لیے صرف اس لیے نہیں کیا جمعہ کا دن ہے بلکہ یہ بھی نیت یہ نیت شامل کرنی چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کپڑے پہننا میرے محبوب کی سنت یہ ہے سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے پہنتے ہوئے اور اتارتے ہوئے بائی طرف سے شروع گیا کرتے تھے میں سنت پر عمل کرتے ہوئے کپڑے پہنوں گا میں مسجد میں آ رہا ہوں مسجد میں صرف آنا سعادت کی بات ہے لیکن میں سنت کے مطابق آؤں گا سیدھا پاؤں پہلے رکھوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے میں مسجد سے جاؤں گا مسجد سے نکلتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے نکالوں گا پھر جھوتا پہنتے ہوئے سیدھا جھوتا پہلے پہنوں گا یہ میرے محبوب کی سنتیں ہیں میں ان بھی عمل کروں گا جب بھی میں مصواق وضو کروں گا میں مصواق کیا کروں گا یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے کریں گے پھر انشاءاللہ آئیے ایک اور آخری روایہ سنن کے بیان اختتام کے طرف حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال کے اختتام پر شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے اور انہیں اپنی دعاؤں سے نواز دے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق آسم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی چونکہ مدینہ منورہ میں ہی آپ تشریف فرما تھے اس لیے انہوں نے بھی یہ معمول جاری رکھا کہ ہر سال کے آخر میں شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب حج کے لیے تشریف لائے تو آپ بھی شہدائے احد کے مزارات پہ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال کے آخر میں ایسا کرتے تھے اس لیے میں بھی حاضر ہوا مزارات پہ حاضری دینا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سال حاضری دیتے تھے صحابہ اکرام نے بھی اسی معمول کو جاری رکھتے ہوئے ویسے بھی حاضری رہتی تھی لیکن سال کے آخر میں پھر ایک جو ہے یوں کہلیں کہ نیتاً ارادتاً جاتے اور حاضری دیتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے لہذا ہم بھی ایسا کریں گے بس آج کے بیان کا یہی ہم درس یہی ایک سبق لے کر یہی ایک مدنی پھول لے کے چلے جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے اس لیے میں بھی ایسا کروں گا تو کریں گے پھر انشاءاللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنا ناپسند ہے اس لیے میں ایسا نہیں کروں گا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے ایسا مسلمان کہ ہم یہ جانیں کہ کیا کیا ہمارے آقا کو پسند تھا اور کیا کیا پسند نہیں تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کیا ہے کس معاملے میں اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نہیں کیا یہ ہم نے جاننا ہے اور یہ جان کر پھر ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے ایسا کیا ہے پھر وہی بات کہ ایک مسلمان کی ساری کی ساری زندگی عبادتِ الٰہی پر مشتمل ہوتی ہے جب ہم اس طرح کا اپنا ذہن بنا لیں گے ہماری ساری زندگی عبادتِ الٰہی بن جائے گی انشاءاللہ سو رہے ہیں ایسے سو رہا ہوں یہ دعائیں پڑھ کے سو رہا ہوں کیوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے سونا بھی عبادت ہو جائے گا رزقِ حلال کمانے کے لئے بازار جا رہے ہیں اس میں بھی نیت سنت کی ہوگی وہ بھی عبادت ہو جائے گا اپنے بیوی بچوں کے پاس اچھی نیت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کھانا کھا رہے ہوں گے سنت کے مطابق وہ بھی عبادت ہو جائے گا دوست و احباب سے ملنے جائیں گے وہ بھی عبادت ہو جائے گا مسجد آ رہے ہیں بازار آ رہے ہیں سنت کی نیت ہے سارے کام ہمارے عبادت ہو جائیں گے ایک مسلمان کی ساری کی ساری زندگی عبادتِ الہی پر مشتمل ہونی چاہیے اس لئے کہا گیا کہ مسلمان کو ایک انسان کو پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لئے کیا ہے اے کاش ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں الحمدللہ دعوتِ اسلامی کا مدنی محول ہمارے لئے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے سنتِ سیکھنے کے لئے یہ علمِ دین سیکھنے کے لئے نہ صرف سیکھنے کے لئے عملی طور پہ ایک جذبہ پانے کے لئے کہ اس پر عمل کر سکوں اللہ تعالی ہم سب کو دعوتِ اسلامی کے مدنی محول کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی قافلوں میں سفر کی توفیق عطا فرمائے مدنی نامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی جرمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حب ایمان پر خاتمہ یا الہی حب ایمان پر خاتمہ یا الہی حتا او باشش رحمہ دلائید الخیدان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دلائید الخیدان حریک مرضی سے شفاہ دلائید الخیدان حریک مرضی سے شفاہ دلائید الخیدان عطا او باشش رحمہ دلائید الخیدان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وآصحابک یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین حضور جانِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو دلائل الخیرات شریف میں ہیں ان کی مختصر وضاحت اور فضائل ہم سنتے ہیں حضور جانِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نامِ اخدس سیدنا خاتم الانبیائی وَسَيِّدُنَا خَاتِمُ الرَّسُلِ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کے متعلق سنا تھا آئیے مزید سنتے ہیں حضرتِ شیخ عبدالجلیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب خاتم کی تا مخصور پڑھیں یعنی زیر لگا کر پڑھیں خاتم تو اس کا معنی آخر ہے اس کی روح یہ ہے کہ وہ شیع کو تام اور مکمل کرنے والا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو شیع مکمل نہ ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی وَخُطِمَ بِيَنْ نَبِيُّنَا وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے اور میں خاتم الانبیاء ہوں آپ نے وصف خاتمیت کو ایسے مقام پر ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعریف ہیں خاتمیت میں فضیلت کی ایک وجہ اور بھی ہیں آپ سے پہلے ایک زمانے میں کئی کئی انبیاء کرام علیہ السلام متفرق لوگوں کی طرف مبعوض ہوتے رہے وہ ایک دوسرے کی امداد فرماتے تھے اور کسرت کے باوجود سب نے تبلیغ کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں اس کے باوجود بہت کم لوگوں کو کفر و شرک سے بچا سکے اور بعض کے دست مبارک پر تو کوئی بھی ایمان ہی نہ لیا حضور خاتم الانبیاء علیہ السلام سب سے آخر میں تنہا مبعوض ہوئے آپ کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی نہ تھا اور ظاہری طور پر ان میں سے کسی نے آپ کی معاونت نہ کی اس کے باوجود آپ کھڑے ہوئے اپنی تمام تر کوشش صرف کی اور اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اتنے لوگوں کو دین خداوندی میں داخل نہ کر سکے یہ ایسی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو لازمان خاتم المرسلین بھی ہیں کیونکہ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہے اور عام کی نفی سے خاص کی نفی لازم ہوتی ہے اس کے برعکس نہیں ہے اس وضاحت سے اسم مبارک خاتم الرسول بھی سمجھ آ گیا جو کہ حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نامِ اقدس دلائل الخیراش شریف میں موجود ہے سیدنا محین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اموات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زندہ کیا ان میں سے آپ کے والدینِ کریمین بھی ہیں یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی بیٹی کو زندہ کیا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا پہلے آپ میری بیٹی کو زندہ فرمائیں چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور اس لڑکی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اسی طرح حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی ہوئی بکری زندہ فرمائی اس پر دستِ مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو وہ کان جھاڑتی ہوئی اڑھ کھڑی ہوئی اس نامِ پاک کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو عرب ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بدولت ان کے دلوں میں محبت ڈال دی چنانچہ وہ خون ریزی سے باز آ گئے اس احتبار سے آپ کی بعصد ان کی بقاہ اور زندگی ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے دلوں کی زندگی آپ سے ہے میرے آقا سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ حدائی کے بخشش میں فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا یعنی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں دل وہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر لٹکا رہے اور اس میں ہمیشہ محبوب کی یاد بسی رہے اور سر وہی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہو ورنہ قرآن میں آنکھیں کان اور زبان ہونے کے باوجود فرمایا گیا سمم بکمن عمیون فهم لا یرجعون بہرے گونگے اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا سمم بکمن عمیون فهم لا یعقلون بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین حضور جانِ عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور مخلوق کو دربارِ الٰہی میں جمع فرمانے والے ہیں جنت کے آلہ درجات میں امت کی دائمی حیات آپ ہی کے ذریعے ہوگی اور آپ ہی کے سبب انہیں جہنم سے رہائی ہوگی ایک اور وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کی زندگی آپ ہی سے ہے اور آپ کائنات کی روح زندگی اور وجودِ بقا کا سبب ہے میرے آقا سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد سیدنا منجن صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں امت کی نجات کا سبب ہیں دنیا کفر اس کی سزا اور عام ہلاکت سے محفوظ ہوئی اور اس بات سے نجات پائی کہ ان پر دو تلواریں جمع ہوں ایک ان کی اپنی اور ایک دشمن کی حدیث پاک میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ ہی پر میری امت کے لئے دو حفاظتیں نازل فرمائیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَانْتَ فِيهِمْ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کریں جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں جب میں رخصت ہو جاؤں گا یعنی ظاہری وسال مبارک ان میں قیامت تک استغفار چھوڑ جاؤں گا یہ حدیث امام ترمیزی نے حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنی امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی امت مسلمہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے محفوظ ہوئی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں نبی کریم رعوف الرحیم علیہ عبدال الصلاة والتسلیم نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرئیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرئیل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش خبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا اور اسے یہ بشادت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے گا جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر وہ حرام رہے گی یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعاری رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے میری امت رحم کی ہوئی امت ہے اس کا عذاب دنیا میں ہی زلزلوں اور فتنوں کے ذریعے ہو جائے گا جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہر امتی کو ایک کتابی یعنی عیسائی یا یہودی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیری طرف سے جہنم میں جائے گا نور کے پائے کر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطان بحر وبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نسرانی کو ڈالا جائے گا صلو وللحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تذکیر کا معنی نصیحت ترغیب و ترہیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور توحید کا ذکر کرنا ہے صحابہ اکرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت مبارکہ تھی آپ کی مجالس عام طور پر اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی یاد دلانے اور ترغیب اور ترہیب پر مشتمل ہوتی تھی یا تو قرآن کریم کی تلاوت سے یا اس کی حکمت اور موائزہ حسنہ سے جو اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک سے زائد عطا فرمائی اور دین میں فائدہ دینے والی چیزوں کی تعلیم ہے جس طرح اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا یہ مجالس صحابہ کرام کو دل کی نرمی دنیا سے بے نیازی آخرت کی رغبت یقین و ایمان کی قوت و تجدید بصیرت اور نظر کی درستی عظائم کی یک جہتی اور بلند حمتی عطا فرماتی تھی اور آپ اپنی امت کو ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ میں قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں مذکرن وہ ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تبارکہ و تعالیٰ ذکر کو پیدا فرمائے ذکر کا اصل معنی ایک دفعہ کے بعد دوسرا علم ہے بعض اوقات اس کا استعمال ابتدائی علم کے لیے بھی کیا جاتا ہے تمام مخلوق نے روزِ الست اللہ تبارکہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا پھر عوام الناس اس سے غافل ہو گئے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے انہیں یاد دلائی اور اس یاد دہانی کو افضل الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا اور آپ کو ارشاد فرمایا اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے نیز فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسوئتر تو تم نصیحہ سناؤ تم تو یہی نصیحہ سنانے والے ہو تم کچھ ان پر کڑوا نہیں پھر اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے آپ کو غلبہ و سلطنت عطا فرمائی اور زمین میں آپ کے دین کو اقتدار بخشا واضح و تذکیر کا نفع مخلوق کے لئے بہت بڑا ہے کیونکہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتیں مخلوق کو یاد دلائی جائیں اور سب کو رشد و ہدایت کا سبق دیا جائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیدنا ناصر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور جان عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلائے کلمت اللہ اظہار دین اسلام کی تبلیغ و اشعاد اور جہاد کے ذریعے اللہ تبارکہ و تعالیٰ کے دین مطین کی مدد کرنے والے ہیں نصیحت فرمانے علم اور دین کی تعلیم اور کمر سے پکڑ کر جہنم سے دور کر کے اور بچا کر ایمانداروں کی امداد فرمانے والے ہیں اور کافروں کی امداد اس طرح فرمائی کہ انہیں اللہ تبارکہ و تعالی کی طرف بلایا اور اللہ تبارکہ و تعالی کی رحمے کلمہ طیبہ پڑھنے تک ان سے جہاد فرمایا سیدنا منصور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں منصور ہیں دنیا میں اس لیے کہ اللہ تبارکہ و تعالی کی حکم ان کے مطابق آپ کو قوت دشمنوں پر غلبہ بعد سبا کے ساتھ نصرت اور ایک ماہ کے فاصلے سے رعب حاصل ہوا آپ کی امت کو دوسری امتوں پر اور آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر مدد دی گئی تاکہ اللہ تبارکہ و تعالی آپ کے دین کو دوسرے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرما دے اگرچہ کافر پسند نہ کریں اور آخرت میں اس طرح کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی آپ کی امت کی تکلیفیں دور کی جائیں گی اکابر انبیاء اور علو العزم رسولوں میں آپ کا بلند و بالا مقام ظاہر ہوگا تمام اہل محشر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ تبارکہ و تعالی نے آپ کو شفاعت اور دنیا و آخرت میں دعا کی قبولیت کی بشارت دی یہ سب آپ کے مقام کی رفعت مرتبے کی لطافت عظم و شرافت وجاہت اور آپ کی محبوبیت ہے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کا سوال رد نہیں فرماتا بلکہ آپ کی حاجتیں اور آپ کی ضرورتیں جیسی بھی ہوں اور جس وقت بھی ہوں جل پوری فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد سیدنا نبی الرحمہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ کا معنی ہے کہ آپ امت کی باہمی محبت کا سبب ہیں اللہ تبارکہ و تعالی فرماتا ہے آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبب نزول رحمت ہیں جیسے کہ حدیث قدسی میں لولا لما خلقت الافلاق اے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا سیدنا نبی توبہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امتیں مختلف غلط راستوں پر گامزن تھیں آپ کی ہدایت سے انہیں راہ راست کی طرف لوٹنا نصیب ہوا آپ کی ذات ہی اصل توبہ ہے اور آپ ہی کی برکت سے توبہ کا دروازہ کھولا گیا امام بیحقی دلائل نبوہ میں حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی نحو سے رابی ہیں جب حضرت آدم علی نبی صلی اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآل وسلم کا نام پاک اللہ تبارک تعالی کے اسم مقدس کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی اللہ اور بعد والوں کے لئے بنیاد یعنی اصل بنی تو توبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وآل وسلم کے سبب سے قبول ہوئی لہذا آپ نبی توبہ ہیں آپ کی وجہت شان کے توفیل ہی توبہ کا دروازہ کھولا گیا ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی صفت توبہ بین بہت حضور جان عالم صلی اللہ تعالی وآل وسلم نبی توبہ ہیں کیونکہ آپ کی امت کی ہر فضیلت آپ ہی کے صدقے میں ہے یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل توبہ کے نبی ہیں یا اس لئے کہ امت مسلمہ کی توبہ ہر زبان و مکان اور ہر حال میں قول عمل اور اعتقاد کے ساتھ بغیر کسی حرج کے مقبول ہے ان کے لئے نہ تو قتل کی شرط ہے اور نہ کوئی اور مشقت آیت کی گئی ہے ان کی توبہ اس وقت تک مقبول ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا یا جان حل تک نیچے نہیں آجاتی اگرچہ گناہ بار بار ہوں اور بار بار توبہ کریں اتنا ضرور ہے کہ توبہ کی شرطیں پائی جائیں ایک وجہ یہ ہے کہ حضور جان عالم خاتم الانبیاء ہیں آپ کی امت خاتم الامم ہے اور آپ کی ملت پر ہی قیامت قائم ہوگی جس کی بعض علامت ایسی ہیں جن کے ساتھ توبہ کا دروازہ اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی اور جو شخص آپ کے ہاتھوں توبہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوگا اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 طلب توبہ کے لئے مبعوث ہوئے ہیں اس لئے توبہ جب اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی مقبول ہوگی دیگر رسولان عزام آپ کے نائب ہیں لہذا آپ ہر توبہ کے صاحب ہیں جو مخلوق سے طلب کی گئی یا مخلوق سے واقع ہوئی اللہ تبارک وطالہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تفیل ہماری توبہ قبول فرمائے صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نبی توبہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کسی توبہ کرنے والے کو رد نہیں فرماتے تھے بلکہ معذرت خواں کی معذرت قبول فرماتے تھے حضرت یحییٰ بن زہیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل کی اجازت دے دی ہے لہذا تم اڑھ کر آپ کی نرم مزاج متوازے اور لطف کرم میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے جو آپ ہی کا حصہ ہے آپ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے کیسا بھی عذیت دینے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس سے بعض پرس تک نہ کی جاتی آپ کا ارشاد ہے کہ توبہ سابقہ جرائن کو ختم کر دیتی ہے لہٰذا آپ نبی توبہ ہیں یعنی آپ ازراح کرم اور جلد معذرت قبول کرنے کے اعتبار سے توبہ کے قبول کرنے سے مختص ہیں میرے آقا سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کون شرم تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اے میرے کریم آقا آپ کو اپنے ہی کرم کا صدقہ اس کمینے اور بے قدر سے انسان یعنی احمد رضا کا حساب لے کر مزید اس کی مٹی پلید نہ کی جئے زلیل و شرم سار نہ کی جئے یہ احمد رضا بے چارہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حساب لیا جائے سبحان اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا آجزی و کسر نفسی ہے جو اپنے آپ کو جتنا بھی مسکین و آجز بنا کر حضور کی بارگاہ آج اسی وجہ سے تمام دنیا جہان میں بج رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی و آلہ وسلم کے اسمہ گرامی کی صفات کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے آمین آمین بجاہ النبی لامین صلی اللہ تعالی وآلہ 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 عطا او باشش رحمہ دلائل الخیدات سناء سنبر زیش سنائل الخیدات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائل الخیدات ہر ایک مرضی سے شفاہ دلائل الخیدات عطا باشش رحمہ دلائل الخیدات سنتوں کی کاویش پر مبنی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں راہ جنت کی پہچان دیکھئے سلسلہ جنت میں لے جانے والے عامال عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ حقائق و نصیحت پر مبنی سنت بھرا بیان مسائل سے دوری کے لیے دیکھے سلسلہ رحانی علاج اور استخارہ براہ راز پہ جہاں ساتھ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتو کی ترغیب انگریزی زبان میں سنت بھرا بیان مدنی مدنی چینل پر مدنی چینل کے ناظرین اللہ کی راہ میں خرش کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کو کرز دیا قرآن مجید فرقان حمید میں آئیے سنتے ہیں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے ماذا اللہ یقرض اللہ قردا حسنا فیضاعفه له اضعافا کسیرہ واللہ یقبط ویبسط ویلیه ترجعون مدینہ کی عظیب و شان تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے اور آخرت کا کثیر خزانہ کٹھا کر لیے آدمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کے ان عظیب و شان تعمیراتی کاموں میں اور یہاں کے جملہ اخراجات میں اپنا تعاون کرنے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے یا ان اکاؤن نمبرز میں اپنی رقم جمع کرائیے یاد رہیں جو بھی رقم ہمیں دے چکے یا دیں گے آپ کی جو بھی رقم ہوگی وہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ گمبد و مینار اور فیضان مدینہ کے سنٹرلی ائر کنڈیشن کے پلانٹ میں یوز ہوگی اور اگر آپ کی رقم پھر بھی بچ گئی تو یہ آپ ہمیں اختیار دیں کہ دعوت اسلامی اس رقم کو جو بچ جائے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے